بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم بیک ٹو می چینل بی این ٹی پروفیشنز دوستو آج میں ایک اور یونیک اور دور دست تائیٹک ساتھ آدھے رہوں دوستو آج کر رہے بزنس آئیڈیا ہے وہ صرف آپ دس ہزار روپے کے انویسٹمنٹ سے آپ کے یہ کاروبار کر سکتے ہیں بہت آسانی سے کر سکتے ہیں گھر بیٹھے کر سکتے ہیں اور بازاروں لاکھ روپے کمال سکتے ہیں اتنا ہائی پرافیٹ ایبل بزنس ہے کہ آپ جو اے نا وہ ہزار روپے کی چیز لیں گے تو آپ اس کو دس ہزار روپے کے سیر کر سکتے ہیں اتنا ہائی پرافیٹ ایبل بزنس ہے اور یہ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں گھر بزنس آئیڈیا ایک طرف اسے پہلے بنائنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا آپ میرے ٹینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیلے کو لازمی دبائیے تاکہ میرے ہر نئی آنے والے ویڈیو کو نوٹکیشن آپ کو ملتا رہے چلے چلتے ہیں دوستو آج کے بزنس آئیڈیا وہ ہے بنانا چپس مشک بزنس آئیڈیا یعنی بنانا سلائسز جو ہوتے ہیں چپس ہوتے ہیں ان کو آپ بنانا کے چپس بنا کے سلائس بنا کے اس کو ڈرائی کر کے آپ اس کو ڈرائی جو اینا سیل کر سکتے ہیں جیسے آج کل جو اینا وہ ٹرینڈ آیا ہوا ہے کہ عام آپ مینگوز جو ہیں وہ ڈرائی سیل کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ ڈرائی کر کے سیل کر سکتے ہیں تو اس سے آپ بہت زیادہ منافع کما سکتے ہیں آپ آن لائن چیک کر سکتے ہیں دراز پہ اس پہ کیا کہتے ہیں بہت سارے جو آن لائن ای کامرس ویب سائٹس ہیں پلیٹ فارمز ان پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ورڈ وائیڈ بزنس ہے بہت زیادہ اچھو جانا رہا تو دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے روز مرہ کے سنیکس میں سیاد مند اور قدرتی اجزاء کی کمی کیوں ہوتی ہے لوگ تیزی سے سیاد بخش اور غزائیہ سے بھرپور کھانے ایک طرف مائل ہو رہے ہیں لیکن بازار میں دستیاب زیادہ تر سنیکس یا تو غیر سیاد مند ہیں یا بہت مہنگی ہیں میں کاروباری فارڈ کی ایسیت سے اس مسئلے کا حل پیش کرتا ہوں میرا مقصد سیاد مند اور کرنچی کیلے کے چپس متعارف کرانا ہے جو نہ صرف لذیذ ہیں بلکہ میاری بھی ہیں میرا اس کاروبار میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو سستی قیمت پر قدرتی سنیکس فرام کر سکوں جبکہ کسانوں کو ان کی اضافی پیداوار سے فیدہ اصل کرنے کا موقع بھی ملے دوستو پاکستان میں سنیکس انڈسٹری میں سیاد مند اور قدرتی مصنوعات کی شدید کمی ہے مارکٹ میں موجود زیادہ تر سنیکس کیمیکلز مصنوعی زائقوں اور کنزرویٹیو سے بھرے ہوتے ہیں جو سیاد کے لئے نقصان دے ہو سکتے ہیں کسانوں کو بھی اپنے پھال اور سبزیاں زیادہ پیداوار کی صورت میں زائق کرنا پڑتی ہیں کیونکہ ان کا مناسب استعمال نہیں ہو پتا ایک تحقیق کے مطابق پاکستان میں سیاد بخش کھانے کی طلب میں بیس فیصد سالانہ اضافہ ہو رہا ہے خاص طور پر شہری علاقہ میں اس کے باوجود مارکٹ میں میاری اور سستے سیادہ سنیکس کی کمی ہے دوستو اس مشین کا نام ہے کمرشل سٹینلس ٹیل سلائسر ویجیٹیبل اینڈ فروٹ مشین ہم اس مسئلے کا ایک آسان محسن حال پیش کرتے ہیں یہ کیلے کے چیف زبرانہ نے مددگار ہے اس مشین کی مدد سے ہم کیلے کے چیف سبنا سکتے ہیں جو قدرتی سیاد بخش اور کیمیکل سے پاک ہوں گے اس مشین کی قیمت صرف سے بہ آسانی خریدی اس مشین کو علی بابا سے صرف دس ہزار میں بہ آسانی خریدی جا سکتی ہے جو مقامی منڈی میں بلکہ بین کام سطح پر بھی مقابلہ کر سکتی ہے مشین کا استعمال سہدہ اور محصر ہے اور یہ عالی میار کے چیفز تیار کرتی ہے جو عام ریٹیل مارکٹ میں دستیاب چیفز کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر ہوں گے دوستو آپ کا جو ٹارگٹ مارکٹ ہوگی وہ لوگ جو سیاد بخش پوراک کے مطلاشی ہیں ہم خاص طور پر نوجوان نسل دفاتر میں کام کرنے والے افراد اور والدین کو حدہ بنائیں گے جو اپنے بچوں کو محفوظ اور صحت من سنیکس فرام کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں شہری علاقوں میں 18 سے 45 فیصد کی عمر کے لوگوں میں سیاد بخش غزہ کی مانگ تیزی سے بڑھ رہے ہیں مارکٹ کے تلزیق مطابق 30 فیصد سے زیادہ افراد پدرتی اور کام کیلوری والے سنیکس کی طرف مائل ہو رہے ہیں دوستو آپ اپنے کاروبار کے مختلف ذراعے سے ہم دنیا اثر کر سکتے ہیں جیسے پروڈکس کے بڑے سپر مارکٹیٹس جنرل سٹورز اور ای کامرس پلیٹ فارمز کے ذریعے فروغ کر سکتے ہیں آپ بڑے ریٹیلرز فوڈ چینز اور ہوتلوں کے ساتھ شراکت داری بھی کر سکتے ہیں آپ اپنی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں سوشل میڈیا چینلز بنا سکتے ہیں جیسے فیس بک پیج ہو گیا یوٹیوب ہو گئی انسٹاگرام ہو گیا ٹویٹر ہو گیا بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ آپ اپنا پیج بنا کے وہاں پہ اپنی پروڈکٹ متعارف کرا کے سیل کر سکتے ہیں یہ مشین کے لئے کے علاوہ دیگر پھلوں اور سبزوں کو بھی چیپس میں تبدیل کرنے کے لئے استعمال کی جا سکتی ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں کسانوں کے اس مشین کے مدد سے اپنے اضافی پیداوار کو قابل استعمال بنائیں کا موقع بھی ملے گا دوستہ یہ مشین آلو، گاجر، سیب اور دیگر سبزوں کے چیپس بھی بہت سان ہی تیار کر سکتے ہیں جس سے مقامی مارکٹ میں مختلف قسم کے سنیکس متعارف کرانے کا موقع مل سکتا ہے اب اس کے بعد ہوں ہے مارکٹنگ سٹریٹری مارکٹنگ حکمت حملی میں ڈیڈیٹل مارکٹنگ پر زیادہ دور دیا جائے گا جس میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جس کا میں پہلے بھی زیگر کر چکا ہوں جب میں فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، ٹک ٹاک پر آپ ویڈیوز اور اشتہارات کے ذریعے اپنی پروڈک کے تشیر کر سکتے ہیں آپ فوڈ فیسٹیول سے کورو دفعات میں فری سیمپلنگ اور پبلی سیٹی ایونٹس مونکت کر سکتے ہیں خصوصی ریایتیوں اور لائیٹی پروگرامز کے ذریعے سارفین کو مستقل گہک بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے اس کاروبار کے شروع کرنے کے لیے ابتدائی سرمایہ آپ کو جائے جیسے میں آپ کو بتایا کہ دس سے بارہ ہزار پہ ہے کہ آپ کو مشین میں لے گی اور دس سے بارہ ہزار پندرہ ہزار آپ کی مزید راہ مٹیریل وغیرہ میں خرش ہو جائے گا جس میں پیکنگ ہو گئی جس میں اس کو ڈرائی کرنے کا خرچہ ہے یا اس کے راہ مٹیریل یا بنانا خریدنے کا ہے یعنی تیس چالیس ہزار زیادہ زیادہ پچاس ہزار جس سے مشین کی خریداری ہیں تو دائی خام مال اور پیکنگ شامل ہیں ہماری تحقیق مطابق ایک پیکٹ ٹیپس کی تیاری پر ستر فیصد علاقات آئے گی جبکہ تیس فیصد علاقات آئے گی جبکہ ستر فیصد اس پر منافع ہو گا یعنی اگر آپ سو روپے کا درجن لیتے ہیں آج کل کیلے اچھے کیلے سو روپے درجن لیتے ہیں تو درجن سے آپ کو سو گرام بھی اگر یعنی آدھا پاؤ بھی حاصل ہو تو یہ جو فریج جو ڈرائیو ہیں تقریباً آٹھ سو سے آزار پر یہ کیجی کے حساب سے سیل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یعنی ہنڈڈ پرسنٹ سے بھی زیادہ اس پر منافع ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ مستقبل میں جو ہے نا اس کو بڑا کر سکتے ہیں پروڈکشن کو بڑے پیمانے پر پھیلا سکتے ہیں اپنی مسئولات نہ صرف مقام مارکٹ پر کے بین کامی سطح پر بھی فروخت کر سکتے ہیں جیسے ایمازون وغیرہ پر بھی آپ بہتنی طریقے سے سیل کر سکتے ہیں اگر آپ سیعت مدد قدرتی سنیکس بڑھتی بھی مانگ کو سمنتے ہیں اور اس کاروبار کیسا بننا چاہتے ہیں تو آپ یہ کاروبار ضرور شروع کیجئے اور ایسے فیدہ اٹھائیے اور ہزاروں پر لاکھوں روپر